موسیقی موسیقی ناظرین روپیاں پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کبھی بھی تصویر کا ایک رخ نہیں دکھاتا ہمیشہ کوشش کرتا ہوں تصویر کے دونوں رخ یا اگر دو سے زیادہ بھی ہوں تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں موقف ہو تو ایک موقف نہیں سب کا موقف سامنے آنا چاہیے معاملہ چاہے پاکستان کی بائشت کا ہو چاہے ہمارے سٹاک ایسچینج کا ہو ہمارے مالیاتی نظام یعنی ہماری مانیٹری پولیسی کا ہو یا پھر معاملہ برائراز ٹیکس سے جڑا ہو پہلو ہر پیش کرتا ہوں مسوت بھی پیش کرتا ہوں منفی بھی پیش کرتا ہوں حقیقت پسندانہ بھی پیش کرتا ہوں اور متوازن بھی پیش کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرسپیکٹیو ہر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے ہمارے ہم پرسپیکٹیو کا ایک بہت میجر ایشو ہے چاہے کوئی بھی ایشو ہو چاہے کوئی بھی پرابلم ہو ایکنومکس کا ایکنومی کا اس کا ایک پرسپیکٹیو لے لیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک گھسہ پٹا تھٹ کلاس قسم کا بیانیاں تیار کر لیا جاتا ہے پھر اس کو دیر اگر لگر دیر اگر لگر عوام کے دماغ میں گھسیڑ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر جب فیل ہوتے ہیں پھر مو لٹکا کے اب تخار چودری نے کیا تھا پھر مو لٹکا کے اجناب عبدالصمد مبارک مند نے کیا تھا پھر مو لٹکا کے نواز شریف نے کیا تھا وہ مو لٹکا کے ساکھڈار نے کیا تھا مو لٹکا کے عبدالعفیش شیخ نہیں نہیں اس نے نہیں کیا تھا وہ تو دوبارہ لگ گیا نوکری یہ بات یہ ہے کہ ایک پرسپیکٹیو نہ تو سامنے لاؤ نہ ایک پرسپیکٹیو پیش کرو ٹیکس پر بھی میں یہ کہتا ہوں آنا ضروری ہے ٹیکس کا موضوع ہے تو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ٹیکس کالیکشن بھی ضروری ہے جو روز مرہ کے جو معاملات حکومت نے چلانے اس کے لیے ٹیکس کی ضرورت تو ہے نا تو لوگوں کو ٹیکس تو دینا پڑے گا ہاں نظام میں صلاح ہونی چاہیے یہ کبھی نہیں کہا کہ ٹیکس نہیں دیں گے ہمیشہ کہا ہے نظام میں صلاح لیں عمران خان صاحب کی سمت میں جا رہے ہیں میں سوچتا ہوں غلط جا رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کہ بہت سارے تو نہیں ہوں گے بہت ہی تھوڑے ہوں گے لیکن پھر بھی جو بھی ہیں وہ شیخ رشید صاحب کی بات پھر دورا دیتا ہوں کہ جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی آنکھیں آپس میں نہ ملیں تو تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہیمہ مالینی سے ملتی ہیں اقتدار سے ہٹ جائیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھا ٹیرا تھا میں نہیں کہہ رہا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لئے بڑا ضروری ہے یہ اقتدار کے مزے ہیں جناب یہ کرسی کے مزے ہیں اتر جائے تو کوئی نہیں پوچھتا پوچھو نا مشرف صاحب دبائی میں دیکھ رہے ہیں پروگرام سر دیکھ رہے ہیں نا اکتیار کا کمال تھا آپ کی شخصیت کا کمال ہوتا تو میرے علاوہ بھی کوئی آپ کا نام لے رہا ہوتا خیرے نوے آگے چلتے ہیں بات یہ سٹاک مارکٹ کی خوب دھلائی ہوئی خوب پٹائی ہوئی کل تھوڑی سی ریکوری ہو گئی اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آگے کتنی مزید دھلائی اور کٹائی ہوگی سٹاک مارکٹ کے اندر اور سرمایہ کار جو کہا کرتے ہیں تو پاکستان چھوڑیسویں بڑی محیشت بن جائے گا ان کا ذہنی توازن اب کس حال میں ہے میرے ساتھ بہت ہی اہم اہمان شامل گفتگو ہیں جناب آزم خان صاحب جو کہ معاشی تذیعہ کار ہیں کیپٹل مارکٹس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سر ویلکم آزم خان صاحب اس سے قبل کہ میں آپ سے بات کروں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی تب تک میں اور آپ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر وہی آکے دوراتے ہیں لیس ٹیک ہے شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفتر بریک بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو تعرف کریا ہمارے ایک مہمان ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں آزم خان صاحب جو کہ معاشی تذیعہ کار ہیں اور اس کے علاوہ بلال احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کیپٹل مارکٹ کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں گفتگو گاغاز آزم خان صاحب آپ سے کرتے ہیں آپ بھی حیران ہوں گے یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے ٹی وی پر آ کر لیکن یقین کریں یہ سب باتیں میں کر جاتا ہوں اور جنہوں نے سننی ہوتی ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں نوٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور میں پریشان رہتا ہوں پورا دن کہ اب اس پر کچھ عمل بھی ہوگا لیکن پتہ نہیں کرتے ہیں عمل کے نہیں کرتے ہیں آزم خان صاحب آپ مجھے بتائیں اس وقت تھوڑا سا میں مختصرا یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ آگاہی دے ناظرین کو کہ سٹوک مارکٹ کے کیا حالات ہیں اور بالخصوص ماضی کے اندر بھی میں نے ذرائع بلاغ پر دیکھا تھا آپ نے وہ بیس عرب روپے کے بیل آؤٹ کے متعلق بھی کچھ بات کی تھی اس بارے میں بھی اگر کوئی رشنی ڈالنا چاہیں جی آزم خان صاحب بسیکلی علی اس میں دو تین چیزیں ہیں مارکٹ ظاہری بات ہے کہ آپ کی تری پر ہزار کے مارکٹ جی اب لیویل بنایا تھا دو درہ سولہ سترہ کے اندر وہاں سے مارکٹ تقریباً آپ سمجھیں گے اٹیس پرسنٹ ڈاؤنسائٹ ہو چکا ہے دو سال میں ہم نے جو دیکھا ہے اس حکومت میں جو جولائی کے اندر یہ حکومت نہیں آئی تھی تو اس کے اندر بیالیس ازار پانسو کا انڈیکس تھا مارکٹ کا اور آج تیتیس ازار کا انڈیکس ہے مارکٹ کا بیس پرسنٹ جو ہے مارکٹ یہاں سے ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے اگر مارکٹ کیپلائزیشن کی بات کریں تو ہم نے دو سال پہلے دیکھا تھا کہ سو بلین ڈالر تک مارکٹ کیپلائزیشن گئی ہے آج تقریباً وہ ففٹی پرسنٹ رہ گئی ہے پچاس سے پچپنٹ بلین ڈالر کی مارکٹ کیپلائزیشن ہے تو ظاہری بات ہے فرق تو جس طرح سے ظاہری بات ہے جو ہے وہ ہنڈڈ پٹنٹ بڑھ چکا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی سٹرک مارکٹ بھی بیرو میٹر ہے آپ کی اکانومی کا تو دیفنیٹلی وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتی اور نہیں وہ پرفارمس کو میں خالق کرنا چاہیے تو مارکٹ کے یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کی جو حالات معاشی حالاتیں یہ اس کا بیسکلی پورا کا پورا آپ کو ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے میں ہیں مارکٹ چلے گی تو دیفنیٹلی اس کا مطلب ہے اکانومی کے اندر کوئی مومنٹ آ رہی ہے اور جب تک اکانومی میں مومنٹ نہیں آئے گی مارکٹ میں پرفارمس مجھے نہیں نظر آتا کہ آگے آئے گی سیکنڈلی جہاں تک آپ نے بات کی بیس رب روپے کے بیل آؤٹ پیکٹ کی جس میں میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں تو اس میں میرے بزاری بات ہے ریزرویشن تھی میری تو تو آئے ہی نہیں نا ابھی تک یا آیا وہ ابھی تک آج کل آج کل ہو رہا ہے لیکن وہ شیئر کب آئے گا یہ پتہ نہیں ہے کسی کو لیکن وہ آئے گا بھی نہیں آئے گا کیونکہ میرے خیال سے آئے گا نہیں کیونکہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں جس طرح کہ ہماری ریزروز کی پوزیشن ہیں اور جس طرح سے روپیا پرنٹ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک سے اور جس طرح سے ہمارا وہ کسی ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے بیان دیا گیا دو بندوں کو میرا خیال ہے دو بندوں کو کیا گیا تھا لیکن بات دیکھیں ظاہری بات ہے جب آپ حکومت کے اندر آپ فائننسر ہوتے ہیں اور آپ جوہو الیکشن کو فائننس کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کمپنسیشن کئی نہ کئی ملتی ہے بات میں داگے کسی نہ کسی کو انویسٹر کو لیکن وہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ حالات ایسے پیار سے کتنی تیزی سے کتنی روانی سے ایک بات کہہ دی اور وہ آگے چل دی ہے میں اسی لئے بات ارز کر رہا ہوں کہ پانچ ارب روپے جب آپ حج کوٹے پہ سے ختم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو حج کرنے کا حق نہیں ہے اور اس پہ سے کوٹے پہ سے ختم کرنا چاہیے ہمیں سبسیڈی جب پانچ ارب روپے کی سبسیڈی آپ نے حج پہ سے ختم کی تو بیس ارب روپے سٹوک مارکٹ کو دینے کی ضرورت کیا ہے اب یہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جی دوہزار آٹھ میں بھی ہم نے دیئے تھے اب دوہزار آٹھ کے سیناریو کو آپ دوہزار انیس کے سیناریو سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ورلڈ ڈیسیشن تھا اور پوری دنیا کی سٹوک مارکٹ تو جی ڈی بھی عادی رہ گئی تھی پاکستان کی سٹوک مارکٹ مشہر صاحب کے دور میں پندرہ ہزار سے ہوتی بھی نوہزار دوسروں پہ لوگ ہوئی تھی ایک سو دس دن کے لیے سٹوک مارکٹ کو بند کیا گیا تھا پھر اس سٹوک مارکٹ کو گریوی رکھوا کے سیبن پوائنٹ ٹو بلین ڈالر آئیم ایسی لیے گئے تھے اور وہ سٹوک مارکٹ کا جب کیپ کھولا تھا ایک سو دس دن کے بعد تو سٹوک مارکٹ کا لاسٹ جو لائیویل تھا وہ پانس ہزار چار سو انڈیکس تھا آپ کا اس وقت سو روپے کے شیر پر اگر کوئی بیس روپے کی بھی بیٹ کرتا تھا تو اس کو شاز ہونا دی کبھی نہ کبھی کر کے دو چار دس دن کے اندر وہ شیر مل لاتا تھا بیس پر میں نہیں چاریس میں مل لاتا تھا آج سٹوک مارکٹ آپ کی نارمل بیہیف کر رہی ہے کوئی میمبر ڈیفالٹ نہیں ہے کوئی میوچل فنڈ کا پرابلم نہیں ہے کوئی انٹرنیشنل انویسٹر کا کوئی ایشو نہیں ہے ایک ہزار آٹھ سو اسی انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں کوئی میوچل فنڈ کا کوئی انسٹوشنل کا ایشو نہیں ہے مارکٹ بلکل نارمل بیہیف کر رہی ہے آج بھی آپ ایک روڈ شیر بیچنے جائیں تو وہ مارکٹ میں پرائز ڈسکورن کی بک جاتی ہے وہ اگر لینے جائیں تو وہ آپ کو مل لاتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ بیس ارب روپے کس سینس میں دے رہے ہیں کس کو کمبنسیٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں آپ نہیں دے رہے ہیں وہ بات تو آپ نے کھول دی کہ وہ تو کسی کو شاید خوش کرنے کے لیے کیا ہو پیسیفائی کر دیا وہ خوش ہو گئے انہوں نے اپنا کام لے لیا ہوگا جنہوں نے لینا ہوگا کل نہ کوئی وزیر سے پوچھ سکتا ہے فاظل اور نہ ان لوگوں سے پوچھ سکتا ہے جنہوں نے آ کر یہ اعلان کروایا تھا آدم خان صاحب اب بات یہ کہ تھوڑا سا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھ لینا چاہیے بات یہ کہ انٹرسٹ ریٹ تو کل ایک فیصد بڑھ گیا مارکٹ تو میرے خیال سے سائنسی طریقے سے تو نیچے کی جانب جائے گی اس کے آگے بھی میری توقع نہیں ہے کہ بڑی تیزی سے انٹرسٹ ریٹ میں کوئی خاص کمی آئے گی بلکہ توقع تو یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر حکومت اسی ٹرینڈ پہ چل رہی ہے تو شاید انٹرسٹ ریٹ میں تھوڑا سا معمولی سا اضافہ ہی ہو جائے تو سٹاک مارکٹ کے لیے تو یہ شاید مصبت ثابت نہ ہوا آکے چل کے کیا کہتے ہیں بسیکلی سٹاک مارکٹ کی جو مارکٹ کیپلائزیشن ہے اس وقت وہ جی ڈی پی کا تقریبا آپ سمجھیں گے اٹھارہ فیصد ہے پچھلے سال یہی جی ڈی پی کا جو ہے وہ آپ کا اٹھائی سے تیس فیصد تھا سب سے زیادہ جو ہمارا جو کیپلائزیشن تھی مارکٹ کی وہ دوہزار سات کے اندر تھی جو کہ جی ڈی پی کا پیٹالیس سے چھالیس فیصد تک چلی گئی تھی تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی سٹاک مارکٹ ہٹ نہیں ہوتی جب آپ کی انٹرسٹیٹ سینیریو آپ کا ملک کے اندر بڑھتا ہے آٹھ سال کے ہائیس ٹیویل کے اوپر ہمارا جو ڈسکاؤنڈ ریٹ وہ آ چکا ہے ریجن میں سب سے ہائیسٹ ہے ہمارا ایس وقت ڈسکاؤنڈ ریٹ میری سمجھ سے بہار ہے بات کہ جب اسٹیٹ بینک نے یہ مانٹری پالیسیو اناؤنس کی اور ایک پسٹنڈ کا انٹرسٹیٹ پڑایا ہے یہ بالکل لوجیکل چیز سمجھ میں نہیں آتی مجھے اور اس کی ضرورت کیا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ کی سی پی آئی انفلیشن جو ہے وہ تھوڑی سے ڈاؤن سائٹ کے اوپر آئیے نائن پانٹ فور سے پھر وہ ایٹ پانٹ ایٹ کے اوپر آئیے اس وقت میں یہ ایکسپیٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوتے اب حکومت یہ بات مانتی نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف سے ہم نے بجٹ نہیں بنایا آئی ایم ایف کی طرف سے ہم مالنٹری پالیسی نہیں لے کے آتے آئی ایم ایف کے لوگ ہم نے نہیں لگایا حکومت کے اندر تو پھر یہ بتا دیجئے کہ اگر میں ایزا پاکستانی ایج بینگ اگر ایکسپرٹ دیکھوں تو اس وقت پچیس سے پچاس بیسیس پوائنٹ کا کٹ ہونا چاہیے تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر آپ کے نزدیک یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں یہاں پر میں آزم خال صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کروں بات یہ کہ آپ نے ڈکٹر ریشاد صاحب کی بات بھی سنی میرے خیال سے اس پر آپ کی رائے آنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان حالات کے بارے میں پھر میں بلال احسان صاحب کی جانے بھی جاؤں گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹر صاحب نے سارا کے سارا بلیم اگر شبر صاحب کے اوپر ڈالا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں سارا بلیم انہوں نے شبر زیدی صاحب پر نہیں ڈالا انہوں نے کہا شبر زیدی صاحب کے انتخاب کے وقت پر انہوں نے کچھ تفوضات کا اعزار کی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پرفارمس بہت اچھی جاری ہوتی ہے ایف بی آر کی اور جو پرفارمس ابھی گیارہ مینے میں حکومت کی ہے تو اس پہ آپ ایک کوسٹن مارک کر سکتے تھے کہ جی پرفارمس بہت اچھی تھی چار ہزار ایک سو پچاس ارب روپے کے ٹیکس کلیشن کا ٹارگٹ تھا پچھلے سال ایف بی آر کا اس میں سے تیس پرشنٹ بڑی مشکل سے جا کے کور کی ہے اب جا کے ابھی بھی دس سے پندرہ پرشنٹ کا شارٹ فول اس میں ہمارے حساب سے جو ہے وہ باقی ہے اس میں تو پچھلے سال تو شبر زیادی یا باقی کی لوگ نہیں تھے وہ تو ایف بی آر خود دیکھ رہا تھا ایف بی آر کی کارکردگی میری ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق اور میرے ذاتی ایکسپیرینس کے حساب سے معذرت کے ساتھ ایف بی آر کی کارکردگی کی وجہ سے ہی آج ہمارا ٹیکس کلیشن کا جو حال ہے وہ یہی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور اس میں سارے کے سارے آفیسرز نہیں ہیں میں نے کہا تھا کہ سب پانچ اونگلیاں برابر ہیں لیکن کچھ لوگوں نے جو مہاں پہ کرپشن کے معاملات کی وجہ سے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوئی اور جو عوام آج ٹیکس نہیں دے رہی ہے علی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پہلے تو عوام کو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ پاکستان میں تیس سالوں میں جتنا ٹیکس کلیکشن ہوا ہے وہ سارا کا سارا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور وہ پاکستان کے لئے اور پاکستان کی عوام کے اوپر نہیں لگتا ہے اور دوسرے بات ہے کہ جب ٹیکس آپ دیتے ہو تو اس میں انٹرنل اتنے معاملات ہیں کہ ایک کروڑ روپے آلی ٹیکس کو دس لاکھ روپے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور سارا کا سارا جو ہے اندر ٹیبل انوائسنگ ہوتی ہے اس کی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں اب اس کے بعد جب ٹیکس کے کلیکشن کے لئے اب آگے جاتے ہیں معاملات کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ظاہری باتیں اس میں پرابلم میں آ جاتے ہیں اور لوگ اس میں ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ابھی بھی لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں ابھی بھی لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ایک تو آپ جو ہے وہ گن پوائنٹ پر ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں ان سے پلس جو کرپشن ہے وہ کرپشن ابھی تک وہاں ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تک سسٹم وہاں پر صحیح نہیں ہوا ہے جب تک آپ لوگ نہیں لائیں گے اگر شبر صاحب ٹھیک ہے وہ ایک وکیل تھے یا جو بھی تھے لیکن ان کا ٹیبل کی دونوں طرف کا ایکسپیڈینسز ہیں ان کے اگر انہوں نے وہ سائٹ پہ بھی جانتے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی جانتے ہیں کہ معاملاتوں کس بڑی عام بات آپ نے کی ہے میری خواہش تو یہ تھی کہ مزید بے گفت کو جاری رہتی لیکن آج ہم نے دو موضوعات پر بات کرنی تھی اس لئے ہمارے پر وقت بڑا محدود تھا آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ مہمانوں کو دوبارہ سے مدعو کریں گے اور یہ سوالات آپ سے ضرور مزید سوالات بھی آپ سے پوچھیں گے اور ان کے جوابات بھی جوش کریں گے وی ویٹ فائے میسجز آن فیس بک یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ حافظ